رامپال معاملے کے بعد ہائی کورٹ کے سخت رکھ کے چلتے ڈیرہ سچا سودا کی ایک بار پھر جانچ کی گئی ایش ٹی ایم کی نتوت میں بنی ٹیم نے ڈیرہ سچا سودا پہنچ کر ڈیرہ میں سنچالت ہو رہی ہیں گتی ویڈیوں کی جانکاری جٹائی ہائی کورٹ کے آدیش پر پوری جانچ کی پرکریہ ویڈیو گرافی کے ذریعے کرائی گئی اور ساتھ ہی ڈیرہ پدادکاریوں کو ڈیرے میں اپلبد ہتیاروں کی جانکاری اپلبد کرانے کے بھی آدیش دے گئے اگلے دو دن میں یہ جانکاری لکھت طور پر پرشراسن کو سوم دی جائے گی رامپال کی گرفتاری کے بعد باباؤں اور سنتوں کے ڈیرے کو لے کر ہائی کورٹ کا سرپ دکھنے لگا ہے ہائی کورٹ نے سرکار سے سبھی ڈیروں کے بارے میں سوچنائے دینے کو کہا تھا کسی کے چلتے سرسا میں ڈیرہ سچا سودا کے چوتھی بار جانچ کی گئی یہاں ایس جیم کے اوائی مگٹھت جانچ ٹیم نے ڈیرے میں جانچ کرتے ہوئے اہم دستاویزوں کی جانچ کی اور ڈیرے کے پدادکاریوں سے آوشک جانکاریاں بھی جھٹائیں ڈیرے کی جانچ کے لیے آئی ٹیم میں ڈاغ اسکوائیڈ اور سپیشل سرچ ٹیم کے صدق سے بھی شامل رہے جانچ ٹیم کی طرف سے ڈیرے کو کچھ سوالوں کی سوچی سوپی گئی ہے جن کے جواب چار جنوری تک ڈیرے کی طرف سے لکھت میں سوپے جائیں گی اس میں ڈیرے میں اپلپ ہتیاروں کے سمبند میں بھی جانکاری شامل ہے آج ہم چوتھی بار یہاں آئے ہیں پہلے آئیت ہم 22 تارک کو نوٹس دے دیا گیا تھا پر اس سمیں نوٹس ریسیو نہیں ہوا تھا سہی ہاتھوں میں چیر پرسن بھار تھی کہیں ان کے آنے کے بعد 25 تارک کو کی تھی ہم نے پھر 29 تارک کو کی تھی اور آج دو تارک کو کر رہے ہیں اور یہ ریپورٹس ہم کمپائل کر کے ڈی ساپ کو سوپ دیں گے وہ اس کو آگے اے جی کے پاس بھیجیں گے اے جی ساپ اس کو بیٹ کر کے ہائی کوٹ میں پیش کر دیں گے چودہ تارک کو پولیس کے طرف سے جو جیسے ڈاگ سکوائڈ ہے اور جو سپیشل سرچ ٹیمز ہیں وہ بھی انوالڈ ہیں اور ہم ہر جگہ جا کے دکھا رہے ہیں پورا جو ڈیرے کا پرانگن ہے پرانا ہے نیا ہے اس کے اندر جانچ کی جاری ہے اور کچھ ہم نے سوالات کمیٹی کی طور پر ڈیرے سے پوچھے ہیں وہ 10-12 پوائنٹس ہیں جن کے ڈیرے نے یہ وشواس دلایا ہے کہ ہم چار تارک تک ان کو لکھت میں آپ کو جواب دیتے ہیں وہیں دوسری طرف ڈیرہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے پولیس کی جانچ میں پوری طرح سے سہیوک کیا ہے اور مانگی گئی جانکاری نردھارت سمیے میں سوپ دی جائے گی جب سے یہ ساری پرپیہ شروع ہوئی ہے ہم پورا سہیوک کر رہے ہیں سارے ڈیرہ کی ویڈیو گرافی جانچ ٹیم کر چکی ہے اور گرو جی کے جو تیرہ واس ہے جو لیوینگ ریزنچل کوارٹرز ہیں وہاں کی بھی کر چکی ہے اور اس کے علاوہ اپنے سٹیفر ڈاکس بھی لے کے ہر جگہ جا چکے ہیں تو ایسی کوئی جگہ نہیں ہم نے پورا سہیوک کیا ہے اور باقی ان کی ریپورٹ میں خود بخود سامنے آ جائے بھلے ہی بی جی پی سرکار پر لگاتا ڈیرے کا وچاؤ کرنے کے آروپ لگ رہے ہوں لیکن ہائی کوٹ کی سختی کا اثر ساپ دیکھا جا رہا ہے حالانکہ ڈیرے کی جانچ کے بعد ہائی کوٹ میں سوپی جانے والی ریپورٹ پر سب کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں سرساس سریندر سینی کے ساتھ یورو رپورٹ جنتہ ٹی وی